باری کریم اما بات سُنَعَلَنَّا بِيَا اِوَا الَّذِينَ آمَنَا سَلُّوْ عَلَيْهِ وَسَلُّوْ تَسْلِمُّ آمَنَا مختصاً اشانِ باری تعالیٰ ہے کُل میرا حبیر کہنی دی ہے یا ایداد یا اذین اصرف میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جامعوں پر ضرم کیا ہے لَا تَقْمَتُ مِنْ حَتْمَتِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمت سے نا امیدنا اِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ الظُّلُوبَ جَمِيعًا بِشَكْتِ اللَّهِ تعالیٰ تُمَارِ تَمَارِ 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 تُمَارِ اُنَا هُمْ قُبَا فُرْمَا اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ خُبْحَدْ مِحْمَانُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نا امید سعیتِ مبارکہ کے جاتھ فرمائے کہ چند کفار ہوں شرکین کہتے ہیں کہ جن کی زندگیاں کفر میں شرک میں قتل و غالت بری میں گزریں گے اگر ہم اسلام سمول کر لیں تو پھر بھی سزا ہونی ہے ہم نے دوزف میں جانا ہے تو پھر ہم اپنے باپ ڈادہ کا دین نہیں چھوڑ دیں ہم نے اتنے گناہ پیئے اتنے قتل پیئے بچوں کو زندہ بچیوں کو زندہ دفن کیا اتنے اتنے مخلوق کو تقریفیں دی جس کو اسلام میں بہت غورہ کہا ہے لہٰذا ہمارا اسلام لانے کا خیدہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسلام لانے کے بعد کی اگر ہم نے جانا ہے تو پھر ہمیں کلمہ پڑھنے کی کیا زیادہ ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جب کفار مشرقین اتنے کا پس نہ کی تو جبرائیل عبید حضور کی باردہ میں یہ آیت فرمات لے کر آئے اور کہا کل میرا حبیب کم کو کہہ دے لو کم کو کہہ دے یا عبادی میرے بندوں کو کہہ دے یہ نہیں کہا آپ کافروں سے کہہ دے مشرقوں سے کہہ دے قاتلوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنی زندگی خفلت میں گزاری ان سے کہہ دے کل یا عبادی میرے بندوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے اپنی زندگی میں قتل و غارت ڈاکہ زمین شراب و غوری ہر قرائی کی بس یہی بات آپ اور سے دیکھیں اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے کتنا فرار ہے کہ فرمایا ایک دفعہ قرمہ پڑھ لو لا الہا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی کے کفر اور غنہ اس ایک کلمے کے بدولت سارے معاف فرما ہے یا ایوہی اللہ صرف اللہ نفس لا تک نتو اللہ پرشان نہ ہوں بس ایک دفعہ تیری غنامی میں آ جائیں ان کی زندگی کے سارے غنام معاف فرما ہوں گا اور اس طرح کروں گا جس طرح آج ان کی والدہ نے ان کو پیدا کیا ہے جس طرح آپ سوچیں کہ وہ ذات کتنے قریب ہیں کتنے اپنا بندہ یہی سے جو در خطہ ہو گیا ان کو اپنا بندہ کہا جو قاتل ہیں جنہوں نے دفعہ جنہوں نے دفعہ شرط میں اپنی زندگیاں بسا ان کو اپنا بندہ کہتا فرما ہے بیچا تم نے اپنی زندگی غفرت میں گزاری تم نے نافرمانی میں گزاری لیکن میں رابط تجھے اپنا بندہ ہی سمجھتا رہا تجھے اپنی زندگی غفرت میں گزاری بھوڑا ہو گیا اس کے بعد سے فید ہو گئے ہاتھ پونک کام کرنے کے نہ رہے بچوں اسے گھر سے بھائے باہر پھینکنے جیسا آج کا دور ہے کہ بابا باہر سو تم خانستے ہو ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے بچے جانتے ہیں ہمیں تکلیف ہے اب اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تمام زندگی جن کے لئے کام کیا اپنے رنگ کو بھلایا دنیا داری میں رہا رنگ سے غافر اللہ پریشان ہوا اللہ میں تمہاریوں کرتے ہیں کہتا ہے اوہ میرے بارے ہیں میں نے تمام زندگی تجھے بڑھا ہے تیری نہ فرمانا دیکھ آج ہر کوئی مجھے چھوڑ گیا ہے میرے ہر کوئی مجھے چھوڑ گیا ہے کان سونا چھوڑ گیا ہے اولاد نے بیکار سمت کر بہر پھینک بیا اب تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے میرے بارے ہیں کرم فرمانا حدیش پاکا میرے ذو نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود حالبالغیر شہادہ ہونے کے باوجود فرشتوں سے فرشت ہے فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے جو مجھے بکار رہا ہے فرشتیں کہتے ہیں حالب یہ وہی برد وصیل ہے یہ وہی شخص ہے جس نے سالی زندگی تجھے نہیں یاد کیا ہے تیری طرف ملخ یہ نہیں ہے دنیا میں بردوں میں بس اپنے مال و مطالقہ کو بہر بیس کرنے کے پر چلے تیری طرف تو آج جب یہ کسی کانکہ نہیں رہا تو آج تیرے دربار کر آگے آج تو سفافی مانتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اس کے دنوں کی طرف ہر پتے مالک اس کے گناہ اتنے ہیں کہ یہ زمین و آسمان اس کے گناہوں سے پڑ جائے یہ زمین اس کے گناہوں سے پڑ جائے یہ ستاروں کی تعداد کم پڑ جائے یہ ایسا شخص ہے اللہ رب العزت فرمائے گا اے بین فرشتوں یہ بتاؤں یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کے گناہ ستاروں سے زیادہ ہیں یہ بتاؤں کیا اس کے گناہ میری رحمت سے بھی زیادہ ہیں مارے تقدیم اس سیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن کنے دل آزودہ ہمارہ نہ کیا ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدویر لیکن تیری رحمت نے گوارہ کیا ناکرشتوں گواہ ہو جاؤں میں نے اس کے سارے منہ بکتا آج اس کا کوئی نہیں تو کیا میں اس کا رب بھی کوئی نہیں ہوں میں نے اس کے منہوں کو بخش دیا بے سکتا آج اس کو سب چھوڑ گئے میں رب تو نہیں نہ چھوڑ دیا ایک اور واقعہ گھر میں چور آ جاتا جس طرح ہمارے گاؤں میں گھر ہیں دیاتوں میں ڈیروں پہ چور جو کیب کی سمان ہے اس کی گھٹری اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے اور بانوں پا گھر والے جاتے دیکھیں چور کے سر پہ کھٹری ہے وہ بھاگ رہا ہے پیچھے دو بھائی ہیں جن کا سمان ہے وہ پیچھے بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں آگے چور آگے چور پیچھے دونوں بھائی جن کا سمان وہ بھائی لے کر دیا رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو دونوں بھائی مجھے نہیں چھوڑے یہ تو پہنچ گیا کہتا ہے سامنے اس سے مسجد اندر دیا اس نے دیوار بھرانگی مسجد کے اندر دا ہے اللہ گھڑی بھائی کی سیدھا وہ سجد ہے اللہ چور گھڑی بھائی کی مسجد میں اللہ وہ دونوں بھائی میں پیچھے آگا مسجد میں مسجد ایک کہتا ہے یہ وہی چور ہے جو ہمارا سمان فاطر پا گئے اس نے کہتا ہے نہیں آ بھائی پا گیا یہ تو کوئی صرفی بزرگ ہے تحجت پڑھ رہا ہے یہ تو کوئی اللہ کا بندہ ہے یہ تو تحجت ادا کر رہا ہے تو اس کو چور سمجھتا ہے آاااااااں دیر ہو رہی ہے چور نہیں کھا لے وہ دونوں بھائی جب بھائی مگرے وہ چور سجدے میں گر گیا کہتا ہے اے میرے مالک میں نے تو بغیر موضوع پوری موچے کی نماز لیتی تھی تو نے اس کے سکی بھی بچا لیا مجھے رسول بغیر موضوع اور جھوٹ موٹ کی نماز میں تو آپ نے بچنے کے لیے لیتی ہے تو نے ایسے کی مجھے بچا لیا اور اگر میں سکی تیری نماز پڑھوں تو کتنا قرم ہوگا تیرا میں وہ اتنا قرم ہے قرآن مجید میں ہے وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی تومہ قبول کرتا ہے اور تمہارے گناہوں سے درد گزر سرماتا ہے تو میرے دوستو ارشاد باری تعالیٰ ہے فرما میری رحمت اس پوری کائنات کی اوپر چھائی صدقہ رحمتی اللہ غزبی فرما جب میں نے کائنات بنائی تو یہ تختی میں نے لکھ لی اپنے پاس رکھ لے جب میں جسی پر نراز ہوتا ہوں تو میری رحمت اس پر سایہ کر لیتی ہے تو میرے دوستو وہ بہت کریم ہے وہ بہت مہردان ہے بس ہم ہی غافل ہیں سارا دن گناہوں میں غفرت میں وہی مالک ہمیں اپنے دستر خان پہ لز گتا تھا ہوتا ہے جس کی سارا دن آپ فرمانی کرتی ہیں جوٹ ہوتے ہیں دھوکہ پکھا تھا لوگوں کا حق مارتے ہیں اور دلوں میں بغز رکھتے ہیں لڑائیاں اور جھگڑے کرتے ہیں تقسیم تر تقسیم کرتے ہیں وہی مالک ہمارے ان گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے ہم اسی کے دستر خان پہ لز گتا تھے اسی کی نافرمانی کر کے اسی غزیہ ورز گتا تھے ہیں جزت ہمیں اپنے مالک اطاف اس کے محبور کی اطاف کرتے ہیں